مجھے آبیس صاحب کے لحاظ سے جو ویسے میں جیل میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رویا لیکن یہ جب مجھے یاد آتا تھا کہ میں نے اتنے سال پڑھایا وہ میرا بھائی نہیں تھا میرا روحانی بیٹا بھی تھا آج کے اس زمانے میں تمہیں مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنے حقیقی بھائی کو کریم زلے کر بخاری تک نو سال مسلسل پاس رکھ کے پڑھایا ہو اور پڑھایا اس طرح ہو کہ اس کو عابد بنا رہا ہو یعنی یہ جو عبدالقادر شاہ تاغوت ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کی گستاخی کرنے والا اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا اگر اس کو نکیل ڈالی تھی تو مفتی محمد عابد جلالی نہیں ڈالی تھی اور اس وقت یہی لوگ ترانے پڑ رہے تھے صوفی سیور صاحب کے بیٹوں کے اب دیکھو میں نے لوہ مزار پر لکھنے کے لیے یہ اشار لکھے گردن نہ جھکی جس کی تواغیت کے آگے تاغوت کی جمع ہے عبدالقادر شاہ جیسے گردن نہ جھکی جس کی تواغیت کے آگے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب دستار فریاد ہے تجھ سے اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربت ہو یہ جنت کے باغوں سے محکدار گفتار میں اس کی بادل کی گرج تھی افکار میں بائی کی تجلی تھی نمودار الٹایا تھا اس نے تفضیلی گرو کو خوارج کیا روافظ بھی تھے اس سے شرم سار وہ فکرِ رضا کا ایک بیدار سپاہی سلا کلی شغالوں پر ایک سیفِ برک بار کریمہ سے بخاری تک نو سال کا عرصہ میں نے آپ پڑھا کے باندھی تھی اسے دستار ذرا سن کے تو دیکھو دمِ رخصت وہ جو بولا وہ کلام جو ابھی مولانا رزال مصطفیٰ صاحب پڑھ رہے تھے ذرا سن کے تو دیکھو دمِ رخصت وہ جو بولا ایامِ علالت میں بھی تھا حملے کو وہ تیار یہ ایک بھی طویل کلام ہے لیکن اس کو بھی مختصر کر رہا ہوں اس کے علاوہ بہت سے میں نے مناقب لکھے وہ ایک ایک شیر میرا سینہ پھاڑتا ہے آئے گا کب یہ تو بتا کے نہیں گیا مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا فکرِ رزا کا شیر وہ کیسا عجیب تھا رخصت ہوا تو چہرہ دکھا کے نہیں گیا کرتی رہی تھی منتظر بہنے کے آئے گا ایک دن کعب و وحب کو چھب بھی تھما کے چلا گیا لیکن ہمیں اللہ کے فضل سے یہ تسکین ہے کہ انہوں نے آخری سانس تک حق کا ساتھ دیا میں نے انہیں تلوار بنایا تھا لیکن تلوار کی دستی پہ مٹھی جس کی ہو وہ اپنا کام کر لیتا ہے آٹھ سال وہ کام جو کچھ لوگ آج میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ اس سے کروانا چاہتے تھے لیکن بالاخر انہیں سمجھ آ گئی کہ میں جن سے جنہوں نے مجھے تلوار بنایا تھا ان پر چلنے کے لیے مجھے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہے انہیں لوٹنے کی رب نے توفیق عطا فرما دی اللہ ان کے مرکد پہ رحمتوں کا نزول کرے اللہ ان کے مرکد پہ رحمتوں کا نزول کرے